بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہنگ والا ہے ہم انگلیش کا یونٹ فور کر رہے ہیں اور حضرت اسمہ بنت ابی بکر رسی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے question answer کر رہے ہیں تو پیارے بچوں ہمیں انگلیش کے ساتھ ساتھ تین questions کے answer بھی ڈھونے چاہیے جس کے لئے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے پہلی منزل میں ہمارے سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے تمہارا نبی کیا ہے تم نے رستہ کون سا اختیار کیا تو اس دینوں سوالوں کے جواب ہمیں قرآن مجید کے مقالے سے پتا چلتے ہیں اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے سے کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اللہ ہمارا رب ہے وہ کیسا ہے کون ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے زندہ رکھنے والا ہے اس کو نہ نید آتی ہے نہ انگ آتی ہے اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی سنت پہ عمل کریں گے تو آخر میں یاد آئیں گے اور سچ کا رستہ اسلام کا رستہ اختیار کریں تو آج سے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں grammar is the way we arrange words to make proper sentences grammar کیا ہے ہم الفاظ کو جوڑ کر جملے کیسے بناتے ہیں یہ ہمیں grammar بتاتی ہے اگر ہم word level پہ دیکھیں تو grammar covers, verbs, sentences, nouns, adverbs, etc ہم بہت ساری چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں verbs, action words کو کہتے ہیں sentences, past, present, future, nouns, adverbs اگر ہم sentence level پہ دیکھیں تو sentence level grammar cover phrases, clauses, reported speech, etc جیسے ہم phrases جملے پھر paragraph بناتے ہیں تو cataphoric reference means that a word in a text refers to an other later in the text and you need to look forward to understand reference کہتے ہیں حوالہ جات کو cataphoric کہتے ہیں موخر حوالہ جات یعنی ایک اس کو اردو میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں ایسا کلام جو گفتگو میں کسی باد والے کلام کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ cataphoric reference یا حوالہ موخر کہلاتا ہے جیسے اس کی example یہ ہے یہ ایک sentence ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اب ہمیں his companion آگے دیکھنا پڑے گا بعد میں حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو اس کو ہم cataphoric reference یا حوالہ موخر کہیں گے کیونکہ ہمیں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کا ذکر کیا گیا وہ text میں آگے جا کے پتا چلتا ہے forward پھر اسی طرح ایک reference ہے اس کو anaphoric reference کہتے ہیں anaphoric reference means that a word in a text refers back to other ideas in the text for its meaning یعنی آپ کو پیچھے دیکھنا پڑتا ہے text میں کہ وہ ایک واقعی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اردو میں اس کو anaphoric reference کو حوالہ مقدم کہتے ہیں ایسا کلام جو گفتگو میں اپنے سے پہلے کسی کلام کی طرف اشارہ کرتا ہے anaphoric reference یا حوالہ مقدم کہلاتا ہے جیسے حضرت اسمہ was amongst the early few who accepted اسلام she was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق اب آپ دیکھیں کہ حضرت اسمہ چند ان لوگوں میں تھی جنہوں نے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا she was the daughter اب یہاں پہ ہمیں she کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ حضرت پہلے سے کلام میں آ چکا ہے حضرت اسمہ تو ان کی طرف اشارہ کیا گیا تو اس کو ہم حوالہ مقدم کہتے ہیں یعنی references دو طرح کی ہو جاتے ہیں حوالہ جات اینہ فارق حوالہ مقدم عبارت میں پہلے حوالہ آ چکا اور حوالہ موقع جو عبارت میں ابھی آئے گا let's practice together اب ہم کچھ examples ہیں ان کو practice کرتے ہیں تاکہ ہمیں معنی مزید واضح ہو جائیں ابو جہل the chief of disbelievers in a fit of curry headed towards حضرت ابو بکر صدیق ہون he began to knock at the door violently ابو جہل غصے میں حضرت ابو بکر کے گھر کی طرف گیا اور اس نے دروازے کو violently بجانا شروع کیا اب آپ دیکھیں کہ he began کون دروازہ کو knock کر رہا ہے تو ابو جہل کی طرف اشارہ ہے تو یہ اینہ فارق reference ہے اسی طرح her grandfather abu kahafa was a disbeliever at their time her grandfather کا نام جو ہے وہ آگے آ رہا ہے abu kahafa یعنی ایسا کلام جو گفتو ہوگو میں کسی آنے والے کلام کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کو ہم cataphoric reference کہیں گے next ہے when asylum was playing cricket he hurt his hand جب asylum cricket کھیل رہا تھا تو اس نے اپنے ہاتھ پہ چوٹ لگا لی اب اب یہ دیکھیں کس نے اپنے ہاتھ پہ چوٹ لگائی اس کے لیے ہمیں پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ اسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے ایسا کلام جو اپنے سے پہلے کسی کلام کی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہ anaphoric reference کہل آئے گا اسی طرح یہ sentence ہے before she finished the work neelum had checked the mistakes once again اب before she finished the work کس نے کام اپنا ختم کیا neelum تو neelum کا نام آگے آ رہا ہے تو ہمیں بعد والے کلام کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے اس کو ہم cataphoric reference کہیں گے اسی طرح anease threw the stone he broke the window anease نے stone ٹھینکا اور window کا شیشہ توڑ دیا اب he broke کس نے اس کے لیے ہمیں پہلے دیکھنا پڑ رہا ہے مقدم حوالہ مقدم یا کہیں گے کہیں گے اس کو نیکسٹ ایکزیمپل ہے when she entered the room when she entered the room zeba was surprised to see so many guests اب when she entered the room تو کون enter ہوا تو اس کے لیے ہمیں بعد میں دیکھنا پڑا ہے zeba اس کو ہم cataphoric reference کہیں گے یا حوالہ موخر کہیں گے اور نیکسٹ ایکزیمپل ہے ہمارے پاس the city of gardens lahore is also famous for its historical places اب city of garden کس کو کہا گیا lahore کو یعنی ہمارا اشارہ جو ہے وہ بعد میں آنے والے ٹیکسٹ کی طرف ہے اس کو ہم cataphoric reference کہیں گے حوالہ موخر تو امید ہے آج آپ نے references کے حساب سے جو اینا فارک اور کیٹا فارک references سیکھیں آپ کو clear ہو گیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں